بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مغمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بازم نیر چینل بازم نیر احباب تک خصوصاً آنے والے نئے نوجوانوں تک اولیاء کرام کا پیغام پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اولیاء کرام کا پیغام اولیاء کرام کی کرامات اولیاء کرام کا فیضان یہ بازم نیر کی ایک کاوش ہے کہ جس لا دینی کی طرف ہمارے معاشرے کو لے جایا جا رہا ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی سہی مگر ایک مصبت سوچ یہ ہے کہ اولیاء کرام کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے آج ایک بار پھر ویڈیو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ ہے دربارِ آلیاء وادی عزیز شریف سے متعلق وادی عزیز شریف سے اللہ کا برگزیدہ بندوں کا ایک اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ایک گھرانہ چلتا ہوا زلہ خوشاب ورچہ میں اور پھر ورچہ شریف سے کیسے وادی عزیز تک پہنچتا ہے اس عظیم گھرانے کی آج بات کریں گے جن میں حضور قبل عالم بلال محروی حضرت خاجہ صوفی محمد علی رحمت اللہ تعالی اور ان کے لخت جگر حضور محبوب المشایخ خاجہ محبوب الائی نصیم مدد اللہ بات کریں گے اسی گھرانے میں حضرت پیر زبیر علی بلالی صاحب کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جڑے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ آباب یہ زلہ خوشاب کا قصبہ قائد آباد ہے پہاڑوں کے دامن میں موجود گاؤں ورچہ شریف ہیں ورچہ شریف کی وجہ شہرت یہاں کا سید خاندان ہے یہاں دربار سید جیند وردہ شاہ رحمت اللہ تعالی اور ان کے خاندان کے عظیم چشم و چرال اس ورچہ شریف میں وادی سون کے شہر اچھالی سے نواب آف ورچہ سین علی توقلی خان کی اولاد سے ایک بزرگ سکھا خان ہجرت کر کے ورچہ شریف میں آکر آباد ہوتے ہیں جہاں پر سکونت اختیار کرتے ہیں سکھا خان کے بیٹے محمد خان کے بیٹے ملک توقلی خان کے تین بیٹے تھے یہ ربی الول چھ اپریل انیس سو اٹھارہ بروز جمت المبارک ہے ایک نونہ حال پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس گھرانے میں محمد علی رکھا جاتا ہیں پھر یک کے بعد دیگری دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں جہان خان اور پھر ان کے چھوٹے بائی محمد خان پیدا ہوتے ہیں ملک توکلی خان کے بڑے بیٹے ابتدا سے ہی مذہبی روجان رکھتے ہیں سو موصلات کی خود پابندی کرتے ہیں کبھی کھیل کی طرف دھیان نہیں جاتا کھیل کی طرف روجان ہی پیدا نہیں ہوا ہمیشہ خالق ایزدی کی پہچان میں سوٹ بچار میں مگن رہتے ہیں رب کی یاد ہے اور یہ محمد علی ہے مقصد زندگی یہی تھی کہ رب کو پہچان لو اور پھر انیس سو چھبیس آٹھ سالہ محمد علی سلسلہ آلیہ چشتیہ کے پیو سید قادر بخش حمدانی آستان آلیہ وندہ بلاول کے مرید ہوتے ہیں اور مرشد کی خدمت میں لگ جاتے ہیں مرشد کے ہاں بہت سی منازل تیک ہی لیکن ورد شاہ شریف میں ایک مجذوب مرد کلندر صحیح جان محمد کا مزار ہے خواجہ محمد علی مزار پر مراقبہ میں مشغول رہتے ذکر اذکار میں مشغول رہتے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے باطنی کیفیات جذب و مستی عشق و سرور مراقبات دیکھ کر پیر سید قادر بخش حمدانی بول اٹھے اے محمد علی میں نے اپنا سارا فیض تجھے دے دیا مگر تیری منزل یہاں سے بہت آگے ہے تو اپنی منزل پانے کے لیے رخت سفر باد لے اب اپنی منزل اور مرشد کامل رونڈنے کے لیے اللہ والوں کے ہاں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے مسجد پھنیا والی میں ازان دینا شروع کر دیتے ہیں فقیر کی آواز گنجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نماز باجمات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں مگر مرشد کامل کی تلاش میں اکثر سفر میں رہتے ہیں خالق خدا دی علم پڑے اسحق متالعہ یاردائی جس یارد نام دا ورد کتا انہو چاہنا سبر کرار دائی حضرت شاہ یوسف جنت انہو مل سی جنا ورد کتا سونے یارد آئی یہ اشار فقیر کی زبان پر رہتے اللہ کی صدائیں ہوتی کلمہ شریف کا ذکر ہوتا انت الحادی انت الحق کا ذکر ہوتا اور پھر مرد کامل بچپن ہی سے آپ کی کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں وہاں کے لوگ آج بھی بتاتے ہیں بزرگ بزرگ کہ خاجہ محمد علی جس کے فصل میں جا کر کہتے تھے یہ اتنے من فصل ہوگی اس سے ایک رتی نیچے جا زیادہ نہیں ہوتی تھی اتنی ہی ہوتی تھی ورچہ شریف ہے صوبے دار سرخ رو خان پھلیل ہے یہ مرید ہے زری مگر زری ذربخت حضرت خاجہ نواب دین ہمیشہ ٹال جاتے ہیں اب کی بار صوبے دار صاحب ارز کرتے ہیں حضور مجھے وقت نایت فرماؤ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اب کی بار ارز کی ادھر مرشد نے کہا جی ہم فلا طریق آپ کے پاس آ رہی ہیں اب کیا تھا صوبے دار تو بہت خوش تھا مرشد کامل کو کتنی بار میں نے ارز کیا تھا خوشی سے صوبے دار دھمالیں پا رہا تھا دوست آباب کو دعوتیں دے رہا تھا اپنے قرب میں رہنے والے محمد علی کے پاس صوبے دار جاتا ہے اے صوفی باصفہ میرے ہاں میرے مرشد آ رہے ہیں تجھے بھی دعوت ہو گئی تُو نے بھی آنا ہے صوفی محمد علی کی جیسے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا ہو کہتے ہیں مجھے تو مرشد کامل کی تلاش آؤں گا اور ضرور آؤں گا اور مجھے خواب میں ایک اللہ کامل بندے کی زیارت کرائی گئی ہے میں تو اس کو ڈھوڑنے میں مشغول ہوں اب دعوت کا دن آگیا ہے ورچہ شریف کو سجایا گیا صوبے دار امیر آدمی تھا جھنڈیاں لگائیں بینر لگائے ہوائی فیرنگ کرائی کہ وہ بڑی مدد سے عرض کر رہا تھا کہ میرے گھر میں تشریف لاؤ میرے گھر میں مرشد ٹال رہے تھے آج مرشد آئے ہیں تو پھر صوبے دار نے تو پورے علاقے کو سجا دیا مرشد تشریف لاتے ہیں اب ذری ذرباخت حضور قبل عالم خاجہ نواب دین جب ورچہ شریف میں آتے ہیں کنڈیشن یہ ہے آپ کی حالت یہ ہے کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کبھی آگے دیکھتے ہیں کبھی مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں کوئی سمجھ نہ سکا کہ مرشد یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور عدب کا تقاضی یہ تھا کہ کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اب محفل میں ذری ذربخت خاجہ نواب دین تشریف لا چکے ہیں محفل جاری ہے ادھر مرشد کی تلاش میں ہی تھی یہی شہنشاہ تو ہے تڑپ جاتے ہیں ادھر مرشد کامل کی نگاہیں محمد علی پر پڑتی ہیں اور کہہ دیتی ہے مل گیا شباز جس کی وجہ مجھے محری شریف سے ورچہ بھیجا گیا تھا آنکھوں ہی آنکھوں میں دل کا سودہ ہو گیا نظروں سے نظریں ملی حضور قبلہ عالم اکھ اکھ وچ پا کے تکیہ سو دل ہو گیا میرا دو ٹوٹے لکھ شکر کران تی یا نظران دا میں نو وار بچامنا نہیں آیا اسی سال محری شریف میں عرص پر صوفی محمد علی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں زری زربخت خاجہ نواب دین بہت خوش ہو جاتے ہیں بیت فرماتے ہیں مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ آتا ہے کامل تو پہلے بھی تھے مگر زری زربخت نے اس چشتیا فیض کو آگے بڑھاتے ہوئے نقش بندی رنگ چڑھا دیا اور نظر ملا کر بلال محروی بنا دیا اس کے اختتام پر زری زربخت بلال محروی کو اپنے پاس بلاتے ہیں محبت ہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے محمد علی میں نے تجھے بلال محروی بنایا ہے تو میرا بلال ہے سیدنا بلال حبشی نے دین کے لئے کتنی قربانیاں دیں ہی اب تیری قربانیوں کا وقت بھی آگیا ہے خاجہ محمد علی ہاتھ باندھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کا جو بھی حکم ہوگا یہ آپ کا عاشق صادق حاضر ہے خاجہ صاحب نے فرمایا محمد علی اب وڑچہ میں چلا جا تو جانتا ہے وڑچہ میں پانی کی قلت ہے اور ایک ہی چشمہ ہے پانی کا جہاں پر لوگوں کا اعتقاد ہے کہ وہاں پر جنوں کا قبضہ ہے اس چشمے کو جن علی وانی لوگ کہتے ہیں تو تو جا خدمت خل کر وہاں سے پانی بھر بھر کر لاؤ اور عوام کو پلا عوام کی خدمت کر خدمت آستانہ بناو پھر سر تسلیم خم محمد علی جو اب قبلہ عالم بلال موروی خاجہ محمد علی بن چکے ہیں اپنا رہیشی کمرہ خود تعمیر کر رہے ہیں قربان اولیاء کی سادگی سے بناوٹ ان کے ہاں نظر نہیں آتی پیغمبر صلی اللہ علی کی تعلیمات کی روشنی میں آقا دو جہاں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کام خود کر رہے ہیں پھر خاجہ نواب دین نے عیانت کے لیے اپنے خلیفہ کو بھیجا وہ آ کر آپ کی مدد کرنے لگے ایک کچھا کمرہ تعمیر کیا یہ وادی عزیز شریف کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں ایک کچھا کمرہ بنایا گیا سہن کی بار خجور کی چھڑیوں کی لگائی گئی سرکنڈوں کو کٹ کر ایک سڑک تک راستہ بنایا گیا تاکہ آنا جانا آسان ہو جو کوئی اللہ کی جانبانا چاہے تو آسانی کے ساتھ آ جائے آسانی محبوب 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 اور خجوریں اتار کر لاؤ وہ گیا خجوریں اتار کر لائیا آپ نے اپنے ہاتھ دست مبارک سے خجوریں توڑی ان غیر مکلدوں کو پیش کی دیکھو اس خجوروں میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کا مجزہ رونما ہو رہا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی کا موجزہ ہوتا ہے وہ موجزے اولیاء کو کرامت کی صورت میں ملتے ہیں انہوں نے کھائی تو اس میں گھٹلی نہیں تھی فوراں قدموں پر گر گئے وہ جو غیر مکلد تھے اولیاء کو نہیں مانتے تھے اولیاء کے قائل ہو گئے خاجہ محبوب الہی نسیم آپ نے ابتدائی تلیم دربار کے خطیب حافظ محمد محمود سے حاصل کی پریمری اور میڈل چنیوٹ اور شیخ پورا سے حاصل کی جہاں ان کے اساتذہ ان کی دین کی طرف رغبت دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کئی بار تمام تولوبہ کے سامنے اساتذہ نے اعتراف کیا کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے اور یہ آگے چل کر عظیم انسان بنے گا سرگودہ سے مولانا فضل الرحمن سے فکہ اور حدیث کی تعلیم حاصل لکی تعلیم کے بعد دربار عالیہ وادی عزیز شریف خاجہ محبوب الہی نسیم لنگر مہمانوں کا خیال رکھتے سنگیوں کی رہیش کا احتمام کرتے بستروں کا بندوب باست آپ کے ذمہ ہوتا انیس سو پینس اٹھایا خاجہ محبوب الہی نسیم موجود ہیں حضور قبل عالم کے دست حق پرست پر بیعت ہوتے ہیں اب جسمانی رشتے کے ساتھ ساتھ روحانی رشتہ بھی بن جاتا ہے سنگیوں کے ساتھ اب دھوپ میں کام کرتے ہیں دربار کی خدمت کرتے ہیں سنگی کہتے ہیں آپ تو ہمارے شہزادے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میں بھی اس آستانے کا مرید ہوں مجھے بھی ساتھ ساتھ کام کرنی دیجئے ساتھ اگست انیس سو بہتر آتا ہے سلانہ عرص مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کی مرکزی نششت ہے حضور قبلہ عالم تمام مریدین کے سامنے مریدین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ میرا محبوب محبوب الہی محبوب المشایخ بن چکا ہے آقا صلی اللہ وسلم کے حکم پر میں ایسے خرقہ خلافت عطا کرتا ہوں انشاء اللہ یہ سارے عالم کو موتر کر دے گا اللہ اکبر 23 ستمبر 1982 82 کا دن ہے چار وج کر پندرہ منٹ ہیں حضور قبل آدم خواجہ محمد علی اس دار فانی سے رہلت فرما جاتے ہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں حضور محبوب المشایخ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آجاتی ہے آپ گلشن بلال محروی کی صحیح آبیاری کرتے ہیں اور اس گلستان کو وادی عزیز شریف سے لے کر پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا تک وادی عزیز شریف کے مرد حق مرد کلندر بلال محروی خاجہ محمد علی کا پیغام آپ ہالینڈ بنکاک ناروے یوکرائن انگلینڈ دوبائی کوئیت جرمنی بہرین سعودی عرب جیسے ممالک میں پہنچاتے ہیں تبلیغ اسلام کرتے ہیں ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں آپ کی ادھم موجودگی میں دربار آلیہ کا انتظام پیر محمد زبیر علی بلالی سنبھالتے مریدین اور سنگیوں سے محبت کرتے ان سے ناتیں سنتے الغرض جب آپ بہر جاتے آپ کو کسی قسم کی آستانہ کی فکر نہ ہوتی دربار آلیہ وادی عزیز شریف دو جنوری دو ہزار چودہ ہے بروز سنوار ہے شام کے چھے بجے ہیں ایک بار پھر ایک اور صدمے سے دو چار ہونا پڑا تمام مریدین متوسلین اور سنگھیوں کے نے ایک اور صدمہ دیکھا خصوصاً محبوب المشائق خاجہ محمد علی خاجہ محبوب الہی کے صبر پر قربان جو اپنے بھائی کی رہلت پر سنگھیوں کو دلا سے دے رہی ہیں دو جنوری دو ہزار چودہ کو پیر محمد زبیر اللی وادی عزیز کی رون کے اپنے ساتھ لے گئے لے یار حوالے رب دے ہن لمی پی جدائی رب ملا وے تان ملانگے نہ تہور امید نکائی اور وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا وادی 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 عزیز شریف کی رون ک محبوب المشایخ محبوب ملت اسلامی عالمی مبلغ اسلام خاجہ محبوب اللہ نسیم کے دم قدم سے ہے آپ تیس سے زائد حاج فرما چکے ہیں دو سو سے زائد عمر کر چکے ہیں آپ ہر وقت ہر دم ہر گھڑی ہر آن اللہ کی یاد میں ہے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے چہروں پر لوگوں کی زبانوں پر اللہ کی صدائیں جاری ہو جاتی ہیں آپ جاتے ہیں تو لوگ عقیدت میں آپ کے استقبال کے لئے کتاریں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ سب سے بڑی کرامت ہے مرشد قیامت پر لوگ اللہ کی صدائیں کلمہ شریف کا ذکر کر رہے ہیں آپ سرا پا کرامت ہیں اللہ پاک آپ کو صحت والی عمر خضری مردین متوسلین اور سنگیوں کے دنوں پر راج کرتے رہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے چینل بز میں نیر کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں تا کہ اولیاء کا یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمیٹ سے بھی ہماری حسل آفضائی ضرور فرمائیں